بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خاریت سے ہوں گے دوستو اٹلی ورک پرمٹ کی بات کریں گے اٹلی ورک ویزا فار پاکستانی سٹیزن جو ویزا ہے دوہزار بائیس میں جن بائیوں نے اٹلی کا سیزنل یا پھر نون سیزنل ورک پرمٹ پاکستان سے اپلائی کیا تھا نولا اوستہ اپلائی کیا تھا ان کا دماندہ نکل آیا تھا اس کے بعد اب نولا اوستہ اٹلی سے نکل چکا ہے اور اٹلی سے پاکستان آ چکا ہے ان کا کیا پروسیج ہوگا وہ بتائیں گے اور بتائیں گے ان بائیوں کے لیے جن بائیوں نے دوہزار بائیس میں یہ چانس مس کر دیا ہے ان کے لیے نیکسٹ پروسیج کیا ہوگا وہ کیا کریں کہ وہ بھی اٹلی کا ویزا لے سکے اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے اگر آپ نے ابھی تک چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب کیجئے ساتھ میں ایک بیل کا آئیکن ہے اسے ضرور پریس کیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھا کریں جی تو دوستو پہلے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں ان بائیوں کی جن سے یہ جو موقع ہے یہ مس ہو چکا ہے اب وہ کیا کرے اگر وہ اٹلی جانا چاہتے ہیں اٹلی کا ورک پرمٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس وقت کیا کرے کیونکہ جو ٹائم ہے وہ آور ہو چکا ہے ویزے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں جن بائیوں نے پہلے اپلائی کیا تھا ان کو اب ویزے مل رہے ہیں لیکن جو بائی رہ گئی ہیں وہ کیا کرے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت وہ سیزنل اور نان سیزنل جو ویزا ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے لیکن جو نارمل ورک پرمٹ ہے اٹلی کا وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے انٹرنیٹ کے ذریعے کسی بھی ایسی کمپنی یا فیکٹری کو آپ میل کریں جو سکل آپ کے پاس ہے وہ سکل اس کمپنی کو ریکوائیڈ ہوگا تو وہ کمپنی آپ کو ویزا ضرور دے گی آن لین کافی بڑی بڑی ویب سائٹ ہے اتھنٹک ویب سائٹ ہے جو کہ صرف دس یورو یا بیس یورو لے کر آپ کو ایک اچھی جو جاپ ہے وہ فرام کرتی ہیں آپ جو ہے بعد میں وہاں پر اپنی سی وی سینٹ کر کے یا انٹرویو بیج کے آپ اپنی جو سکل ہے اس بیس کے اوپر جو ورک ویزا ہے وہ لے سکتی ہیں دوسرا سوال یہ تھا کہ سیزنل اور نان سیزنل جن بھائیوں نے اپلائی کیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ اٹھائیس انتیس جو اپریل تھی وہ لاسٹ ڈیٹ تھی ویزا اپلائی کرنے کے لیے اس کے بعد جو نولاوستہ نکلنے کا جو پروسیج تھا وہ سٹارٹ ہو چکا تھا بہت سے میرے دوست ایسے ہیں جن کا دماندہ نکلا اس کے بعد نولاوستہ نکلا نولاوستہ اٹلی سے پاکستان آیا اور اب جو نیکسٹ پروسیج ہے وہ ہے امبیسی سے ویزا لینا امبیسی سے ویزا لینے کا جو پروسیج ہے وہ اس طرح ہے کہ جب آپ کا اوریجنل نولاوستہ بائی ڈاک بائی پوسٹ پاکستان آئے گا اٹلی سے وہ جو نولاوستہ ہے اس کے بعد کریکٹر سیکٹیفکیٹ آپ کا ویلٹ پاسپورٹ آپ کی فوٹوز یہ سب کچھ آپ امبیسی میں جمع کروائیں گے اور امبیسی میں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ دووٹ انٹرویو آپ کو ویزا دے دیا جاتا تھا لیکن دوہزار بیس میں بھی ہم نے دیکھا دوہزار اکیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ چھوٹا سا ویزا انٹرویو ہوتا تھا اس کے بعد آپ کو جو ویزا ہے وہ دیا جاتا تھا ابھی تک یہ کوئی بھی کنفرم آپ ڈیٹ نہیں ہے کہ دوہزار بائیس میں بھی ویزا انٹرویو ہوگا یا نہیں ہوگا ابھی تک کوئی بھی بائی نے ویزا اپلائی نہیں کیا نہ ہی اٹلی جا کر ویزا لے کے آیا ہے ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں ہو سکتا ہے کہیں دوستوں نے ویزا لیا ہو اٹلی گئے ہوں لیکن ابھی تک میرے پاس جو پاکستان سے کنفرم انفرمیشن ہے وہ ابھی تک کسی بائی نے بھی بائی انٹرویو ویزا لیا ہو تو انشاءاللہ امید کی جا رہے ہیں کہ ویدوٹ انٹرویو ہی ویزے دیے جائیں گے اور کافی بریداد میں ویزے دیے جائیں گے پاکستانیوں کے لیے جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہے تو آگے شیئر ضرور کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ